ایک نئی غزل سناؤں گا سب سے پہلے بہت ایمانداری سے آپ لوگ بھی بہت ایماندار ہیں امرجنسی کے زمانے میں ایک مرتبہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے تو صبح پولیس ٹیشن سے بلاوا آ گیا میرا اور کہا کہ اچھا سرکار کو آپ چور کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ جی نہیں سرکار کو چور کہا ہے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں بے خوف سمجھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے وہ امرجنسی کا زمانہ تھا بڑے احتیاط کے مراحل تھے اب کم سے کم ایسے حالات نہیں اب ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں سارے چور ملائزہ فرمائے اسکیائے کے لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور ایک جنگل اور لاکھوں اور سارے چور جب آئے موقع تو سارے چور آپ بولیے لوٹ مچی ہے چاروں اور سارے چور ایک جنگل اور لاکھوں اور سارے چور ایک تھیلی میں افسر بھی چپراسی تھی ایک تھیلی میں افسر بھی چپراسی بھی کیا طاقتور کیا کمزور سارے چور اجلے کرسے پہن رکھے ہیں سانپوں نے سانپوں نے یہ زہریلے آدم خور سارے چور جو کچھ بھی سناؤں گا جو کچھ بھی سناؤں گا شاعری کے حوالے سے تو آپ غور کیجئے گا کبھی نہ کبھی فرصت اگر مل جائے تو کہ کہی نہ کہی پہ شاعری ضرور ہوگی اس کرتا ہوں کہ کیا طاقتور کیا کمزور سارے چور اجلے کرتے پہن رکھے ہیں سانپوں نے یہ زہریلے آدم خور سارے چور سارے چور جھوٹ نگر میں روز نکالو مون جلوس جھوٹ نگر میں روز نکالو مون جلوس نقالو مون جلوس کون سنے گا سچکا شور سارے چور ہم کس کس کا نام گنائے راحت خان دلی کے آوارا ڈھوڑ صاحب ایک اور بہت ایمانداری سے غزل پڑھتا ہوں یہ بھی بالکل تازہ میرے اہباب بھی جو ساتھی شاعر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پہلی مرتبہ یہ سنیں گے غزل کے چار پانچ شروع پڑھتا ہوں چونکہ میں نے غزل پڑھی بھی ہے غزل پڑھائی بھی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ اچھی شاعری کیا ہوتی ہے تو اب ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے یہ چار پانچ شر پڑھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں شر ضائع نہیں ہوتا اسکرپا ملادوں اسکرپا ملادوں اسکرپا ملادوں کے سایا سایا دھوپ پہن کر آتا ہے بہت اچھا ہے سایا سایا دھوپ پہن کر آتا ہے موسم جب ذہنوں سے باہر آتا ہے نہیں مزہ نہیں آیا تو وہ پر آسمان پہ چلا گیا خدا گیا یہاں ذہن کا مطلب ذہنیت ہے اور وہ ذہنیت بھی گنڈی اور سیاسی ذہنیت ہے اسکرپا ملادوں کے سایا سایا دھوپ پہن کر آتا ہے موسم جب ذہنوں سے باہر آتا ہے بھوکے بزدل شیر سجا کر پنجروں میں اب آئی آب بھوکے بزدل شیر سجا کر پنجروں میں ایک سرکس اس شہر میں اکثر آتا ہے بھوکے بزدل شیر سجا کر پنجروں میں ایک سرکس اس شہر میں اکثر آتا ہے اب اس شیر کی حفاظت کیجئے گا ایک قیمتی شیر پڑھاؤں ایک سرکس اس شہر میں اکثر آتا ہے ٹوٹ رہی ہے مجھ میں ہر دن ایک مسجد ٹوٹ رہی ہے یہ اسی بات کیجئے گا شیر کیا ایک علامت کو ایک استیارہ بنایا ہے غزل بنانے کی کوششیت مضمون کو ایک سرکس اس شہر میں اکثر آتا ہے اکثر آتا ہے ٹوٹ رہی ہے مجھ میں ہر دن ایک مسجد اس بستی میں روز دسمبر آتا ہے ٹوٹ رہی ہے مجھ میں ہر دن ایک مسجد ٹوٹ رہی ہے مجھ میں ہر دن ایک مسجد اس بستی میں روز دسمبر روز دسمبر آتا ہے اور یاروں کے بھی دانت بہت زہریلے ہیں یاروں کے بھی دانت بہت زہریلے ہیں ہم کو بھی ساپوں کا منتر آتا ہے یاروں کے بھی دانت بہت زہریلے ہیں ہم کو بھی ساپوں کا منتر جو واقعہ ہے یہ عجیب و غریب کریفٹ ہے یہ جو مصرہ میں نے بنایا ہے ایسا لائق لگے گا کہ کسی جاہل نے لکھا ہے لیکن جاہل نے لکھا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں میں نے لکھا ہے پس کیا ہے کہ یہ واقعہ یہ واقعہ ہے جو واقعہ اسے واقعی میں رہنا ہے یہ باقبن تو میری شاعری میں رہنا ہے یہ باقبن تو میری شاعری میں رہنا ہے اور تجھے غرور کہ تیری یہاں حکومت ہے مجھے بھی زد کہ اسی بمبئی میں رہنا ہے تجھے غرور کہ تیری یہاں حکومت ہے مجھے بھی زد کہ اسی بمبئی میں رہنا ہے کہ مجھے ہمیں بجھانا پڑے گا کئی چراغوں کو ہمیں بجھانا پڑے گا ہمیں بجھانا پڑے گا کئی چراغوں کو وہ ساتھ آئے جسے روشنی میں رہنا ہے اصل میں اسی بمبئی میں رہنا ہے عز کرتا ہوں کہ دل جو تیرا یہ بیٹیاں میرے بھائی دس پندرہ آدمی اب دو بجے جا کے کربی کیا لیں گے اور جو کرنا ہے دو بجے وہ ڈھائی بجے کرنا کو کیا فرق پڑ جائے گا عز کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائے عز کیا ہے کہ دل جو تیرا آئینہ ہے دل جو تیرا آئینہ ہے توڑ ڈالا جائے گا دل جو تیرا آئینہ ہے لپی میں توڑ ڈالا جائے گا آج اس مسجد سے انہیں کافر نکالا جائے گا آج اس مسجد سے ایک کافر نکالا جائے گا اور یہ پتا کر لیجئے دشمن کا دشمن کون ہے یہ پتا کر لیجئے دشمن کا دشمن کون ہے اب اسی کانٹے سے یہ کانٹا نکالا جائے یہ پتہ کر لیجئے یہ پتہ کر لیجئے تشمن کا تشمن کون ہے اب اسی کانٹے سے یہ کانٹا نکالا جائے صاحب یہ غزل کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے میرا خیال ہے دو ایک مشارع کے بیچ گذرنے کے بعد پڑھی تھی میں نے لیکن وہ حضرات کہ جو عموماً مشارعوں میں شکت کرتے ہیں ان کے لیے اس غزل میں میں دو تین شر میں پڑھوں گا تاکہ بار سمات نہ ہوں لوگوں پر از کرتا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو چاند تھوڑی ہے چاند تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو چاند تھوڑی ہے یہ سب دھوانے کوئی آسمان تھوڑی ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے نیا شیر پڑھتا ہوں بمبئی والو ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں یہ بھی اپنے آشی رہے اور بہت ہی مہین کٹنگ ہے اس میں اس کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہماری طرح بہت ہی ماملہ ہو جاتا ہے ٹیوب لائٹ والا ماملہ ہو جاتا ہے ٹیوب لائٹ دیر میں اٹھتی ہے بل بلگا ہے بورن چلا جاتا اب آپ کو تھوڑی سمجھتے ہو پھر سوچتے ہو نہیں جب تک میں کھڑا ہوں تو آپ یہ سمجھو کہ جو پڑھ رہا ہوں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں بیسلہ کرتے رہے نا کل پر سوچ دو چار ہفتے کا اچھا تھا کہ برا تھا ابھی تو مشارہ سنو آج کرتا ہوں سنے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے ابھی اپنے مہترم مصبہ علم صاحب کے کام کرتے رہے وہ ایک ہی نا ایک ہی جیسے لگتے ہیں جتنے ہندوستان برنسیہ سیاسی لوگ ہیں ابو آسین تاب میں یہ شیئر پڑھ رہا ہوں اس کے آئے کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے کراہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے